نمسکار دوستو آج اٹھائی مارچ دو جار تیئیس دن منگلوار دوستو چلیے جان لیں گے دلی اجاد پور منڈی میں آج کا لہسون کا کیا بجار چلا منڈی میں لہسون کی کتنی گاڑی ہیں آج کی کیا کچھ رپورٹ ہے لو دوستو دردو سارا میدان ساپ ہے جی آج چلیے جان لیں گے جی تندر خورانہ بھائی صاحب کے پاس آج کی کیا کچھ رپورٹ ہے جی منڈی میں کتنی گاڑی ہیں تو بہت ہی زیادہ کم مال آیا ہے ان کے پاس چلیے جان لیں گے آج کی سر جی نمسکار جی نمسکار دانا جی کیسے ہو بہت جی پہلے بتاؤ تابت کیسی ہے جی آپ کی کل اب ٹھیک ہے پہلے سے کچھ بیٹھ رہا ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اور یہ بھائی صاحب جی کے جی آپ کے چینل کے چانے والے ہیں یہ بچھا جے کل سے میری کو ڈھونڈ رہے ہیں گجرات سے آیا ہے اچھا جی آج کیاڑی لے کے آئے تھے اچھا جی کل سے لوگ میری کو مانڈی میں ڈھونڈ رہے ہیں ہاں جی اور جو بھی ہمارے اڈوسی پڑوسی ہمارے پیچھے والے چانے والے انہوں نے بولا کہ وہ تو آتے ہی نہیں ہے ہی نہیں یہاں پہ اچھا جی وہ ہی ہسی آ دی تھی اچھا جی ایک تو ان کو دا کودھی ہندی نہیں آتی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی گجرات سے آنے گجرات سے یہ لوگ بول رہے ہیں پہ ہم لوگ اس کا نہیں کیا دوسرے دن دیکھے گا مل کے ہی جائے گا ہاں جی بندہ کبھی بھی بیسوا ہے تو ملے گا ہی پکا ہاں جی ہاں جی ایک چول میں کل میں تھا نہیں ہاں جی ابھی دیلی تھی تو اوپر ہی لیٹا ہوا تھا یہ لوگ بیچارے آئے بھی ڈھونڈا ہی انہوں نے پیچھے ہمارے بلے ہیں ہاں جی تو انہوں نے کہا دیا جی وہ تو آتے ہی نہیں ہاں جی ہاں جی ہاں دوسرے دن آدھو کے فریس ہو کے ڈھونکے ریا ادھر سے آیا تو اس کا فیس دیکھا تو ہو گیا کہ وہ ہی ہے اس کو مل کے ہی جائے ہاں جی ہاں جی مارکٹ مدان کھن دی کیوں جی دیکھو جی آج اپنے پہ تو کوئی گاڑی تھی نہیں ہاں جی مانڈی میں دس گاڑی ہے جس میں سے دو ایک گاڑی یوپی ہے ایک گاڑی کوٹا ہے تین گاڑی چھیپا بڑھو دا باقی چار پانچ گاڑی اپنی ایم پی کی ہیں ہاں جی اور بیلنس مال ہے تو آج یہ ہے کہ بیلنس مال جتنا بھی کالے بیلے مال ہے وہ سب نپڑ جائے گا اچھا جی تو آپ کے پاس آج یہ پرانہ بچے اگنا ہے ہاں جی بیلنس مال ہے یہ کیا بات جی دس گاڑی میں سے آپ کے سمیخ باڑی گاڑی بھی نہیں آپ کے اتنے چاہنے والے جی مدہ پردیت میں رہا ایسا ہے کئی بعد تھوڑا بوخا بھی دھنا چاہیے اچھا جی نہیں تو لوگوں کو پیٹے میں دھد ہو جاتا ہے اتنا مال اتنا مال کئی بعد بوخا بھی دھنا چاہیے یہ بھی بات ہے برات بھی جلوری ہے برات بھی جلوری ہے چلو جی برات پہ ہاں جی تو آج مارکن میں گاڑییں کتنے ہو رہی جی دس گاڑییں جی اچھا جی باہو پانچ پانچ چپے ٹائٹ ہے جو پچھونے والے مالتے ہوگا ساڑھ با سٹھ ہے اور جیسے میں نے پیچھے بولا تھا آج سے ہفتہ پہلے جب ایک دم مائکی ٹوڑ گئی تھی تیس پہ انتیس پہ نیا مال پانچ پانچ چپے ٹائٹ ہے کیونکہ اب تین دن چھٹی ہے پھر آگے ایک دو دن منڈ چلے گی پھر آگے ہفتہ چھٹی ہے آٹ دو دن چھٹی ہے آج ہوگے ستہائیس سے دس تک سفر دو بار منڈ چلنی ہے تو امید ہے اس میں پانچ چپے ٹائٹ ہے اب ہی بڑے ہوئے ہیں پانچ ساتھ اور بڑھ جائیں گے میں دس منڈ آئے ہوگے کہا فدک صرف دس دن کے اندر آگے اچھا جی ایک ہفتے کے اندر آگے یہی میں اس دن بول دا تھا کہ تیس پہ انتیس پہ انتیس پہ موٹا جب بکھنے لگ گیا ایمی پی میں تب میں نے کہا تھا اس وام میں نہیں بیچھو دوک جاؤ پچاس پہ آئے گا تب بیچھو سر جی ابھی میں پیاج کی منڈی میں سے وہ درچوک ہے لوگوں نے سڑک کے اوپر کافی لسن کھول لو ہے وہ لسن کالے والا لسن کافی یہ وہی ہے جی جو پیچھے کالا پڑا نا لسن ہاں جی دس جار کٹا بارہ جار کٹا جب میں نے بتایا تھا بیلنس اور مال کالے پڑھ گئے ہاں جی یہ وہی لسن ہے جو کی جتنا بھی ہمارے یہاں کا معاشقور ہے یا بیاری لوگ ہیں ہاں جی وہ لے کے اس کو سخا سخا کے بیٹھ رہے ہیں مال کم آنے سے وہ لسن تھوڑے بہت بکر ہیں اگر مال کا پریشر جارہا ہو تو وہ مال پھیکے جاتے ہیں سڑ جاتے ہیں اچھا ان کو کالے تو ہوئی گئے تھے ہاں جی ہاں تو ابھی بھی بھائی صاحب ابھی ایک دونہ پیچھے کمنٹس آئے بہت بڑیا بڑیا بہت دنوں بعد ہاں جی اس نیگٹیو کمنٹس آئے ہاں جی ابھی تک تو بڑیا آ رہے تھے اس وقت ہوا ہے کہ یہ گنجہ مروہ دے گا ہاں جی لوگوں کو ہاں جی اس کی باتوں میں نہیں آنا ایک اور کمنٹ آیا ہے کہ اس کی بات کبھی بھی سچ نہیں نکلتی ہاں جی تو بھائی صاحب دیکھو میں کو ہسی آتی ہے ان کمنٹس پہ ہاں جی نہ تو میں یہاں اس لئے انٹریو دیتا ہوں کہ میں کوئی بھوشیہ اکتا نہیں ہوں ہاں جی یا میں کوئی وہ پندت نہیں جو بولا وہ صحیح دہا ہاں جی سمجھ گئے میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں پہنتیس سال کا وہ صحیح بھی ہو سکتا گلتی بھی ہو سکتا کہ میں کوئی تیلک تو لگوانا نہیں ہاں جی ہاں جی کہ میرے کو صحیح ہوا تو آپ لوگ تیلک لگائیں گے تو میری عجد بنے گی ہاں جی میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں آپ کے اوپر ہے وہ آپ سنو یا نہ سنو آپ اس کو مانو یا نہ مانو جس کو فرق پڑھا ہو وہ مانے گا جس کو نہیں پڑھا وہ نہیں مانے گا ہاں جی میرے کو یہ پتہ ہے کچھ وہ لوگ ہیں جن کو پیٹ میں درد ہے کہ ان کو موقع نہیں مل باتا کسانوں کو اب لپیٹنے کا یہی بات ہے یہی کارنا ہے جیسے آپ نے پچھے لسن رکوایا کہ مت بچو اور پھر دیکھو پانچ روپے ٹائٹ ہو گئے ٹھیک ہے دس اور ٹائٹ ہوں گے دس اور ٹائٹ ہو رہے مدلی جو تیس اولہ مال تھا وہ پچاس دوبارہ بکے گا ہاں جی اب اس ٹائم میں وہ ان کو موقع تھا کھریدنے کا کہ وہ بیس اولہ کلو ان کو ملتا ہاں جی جو ان کو نہ مل کے اب کسانوں کو ملے گا ہاں جی تو ان کے پیٹ میں تھے جی ہاں جی وہ کہتے ہیں مروا دے گا ہاں جی تو ایک دو لوگوں سے میرے کو کوئی فرق بھی نہیں بڑھتا ہاں جی اور میں یہاں انٹرویو دے بھی اس لیمیزہ ہاں جی میں اپنے دھرم کے کام پہ ہوں جو میرے کو گیان پرابت ہے وہ میں بانٹ رہا ہوں گیان بانٹنے سے ہی بڑھتا ہے جی اور سب سے بڑی بات ہے جی آپ کا سمجھ لو یہ دوترا تیسرا سیجن ہو گیا بلکل جیسے آپ نے بتا ابھی تک تو میں تو جب سے آپ کے ساتھ جوڑا ہوں کوئی بھی اس میں دکت نہیں رہی ابھی تک بلکل ٹھیک ٹھیک چلتا رہا جی سر لالچ نہیں ہے نا ہمارے کو ہاں جی ہمارے کو یہ تو لالچ ہے نہیں کہ ابھی مدہ بولیں گے تو سب کو مدہ کہے پھر پتہ تیجی آنے لیے خود خرید لو پھر تیجی میں بیچ دو ہاں جی مدہ ہے تو مدہ میں بولیں گے ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ ابھی سب کنفیوز ہے کہ تیجی تو کتنی تیجی ہاں جی لوگ سوہر پہ ڈیڑھ سوہر پہ بیٹھیں بائی زب اچھے سے سمجھ لیں اگر اپنا مال پچار سبے پنتاریس پچار سبے کلوں میں بکھ رہا ہے ہاں جی تو اپنی لاغت جتنا مال بیچ لو ہاں جی اگر آپ کو نفع نقصان آگے کا کہنا ہے تو ہاں جی نہیں تو اس وقت میں بیچ کے فری ہو جاؤ ہاں جی پچار سبے کلوں میں اپنی لاغت بھی نکلتی ہے ہاں جی اپنے کو دو پیسے ملتے بھی ہے ہاں جی ہم نے اگر آگے بھی دیکھنا ہے ہاں جی اگر آگے ہو سکتا ہے سو بھی بک جائے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو اگر ہم نے وہ چیز بھی دیکھنی ہے تو پچار سبے کی ریٹ میں اپنی لاغت جتنا مال بیچ لیجے باقی اپنا نفع نقصان کے لیے جی خرچے جوگے پیسے رکھ لو باقی نفع نقصان کے لیے مال دکھ لو ہاں جی جو ابھی پیچھے تیجی میں بیچ چکے ہاں جی یاد ہوگا گھیلے میں لوگوں نے بہت بیچا میرے کہنے پہ ہاں ستر پچار ہاں جی ان پہ ابھی پیسہ پڑا ہے ہاں جی وہ ابھی یہ بیچ میں لینے کا ٹائم تھا وہ لیتے تو ابھی دس وقت پہ پندہ پہ پھر ملتا ہاں جی تو یہ اپ ڈاؤن ایسے آتے رہیں گے دو تین بار سال میں آئیں گے تو اس میں آپ اس کو دیکھ کے چلیے یعنی کہ یہ کی تیجی بتائی تھی اور تیجی آئی نہیں مروا ڈالا بھائی صاحب جب تیجی آئی ہے بیچو پھر مددہ آئے گا پھر خرید لینا یعنی زیادہ موٹے منافع کی چکر منا رہے ہیں بلکل آپ اپنا پچاس سوے کی رینج میں کے مال بکتا اپنا لاغت نکلتی ہے ہاں جی لاغت جتنا مال بیچ لو گھاٹے نفع کے لئے باقی رکھ لو میں اس لئے آج کلیے رو کے بول ہوں اس میں کیا ہوتا ہے آدمی وقت بات کلیر ہو جاتی ہے ہاں جی آج جیسے آج یہ لوگ بھی آئے انہوں نے پوچھا جی اپریل میں کیا رہے گا ہاں جی میں نے کہی دس اپریل سے پندہ اپریل خوب فل اچھی ڈیمانڈ رہے گی اچھی تیجی رہے گی کیونکہ مال بھی سوک جائیں گے سب یہ لسن بھی لگاتے ہیں جی لسن بھی لگاتے ہیں جی ان کا پچیس بھی کا لسن ہے بھائی صاحب کا اچھا جی تو یہ آئے ہیں ابھی انہوں نے نکالا نہیں ہے ہاں جی کھیت پر سے نکل گیا تو گجرات کا جو اللہ سنت ہے وہ این پی اور راجستان کے اللہ سنت مقابلے کیسا ہے جی سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن کلی موٹی ہوتی ہے اچھا تو گجرات کا مال لگ بھگ گجرات میں ہی بھگ جاتا ہے ہاں جی سٹوک میں سب سے بڑی ہے گجرات کا مال مجبوت ہوتا ہے تو ٹک جاتا ہے لمبا جیسے اپنا یہ ہیماشل وڑ ہوتا ہے جی نہیں ہماشل کا تو موٹا ہو گیا گجرات کا چھوٹا ہو گیا کلی اتنی ہماشل سے اتنی موٹی نہیں ہوتی لیکن تھوڑی دیسی مال میں تھوڑی موٹی کلی ہوتی ہے اچھا جی سٹوک کے لیے بڑی ہے رہتا ہے جی چھوٹا سائز ہے سٹوک کے لیے ان کے حساب سے بڑی ہے اچھا جی ٹھیک 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 چلی ادن نیواز جی بہت خوشوئی جن کے جی ملکر جی اور کسانوں کے لیے کوئی میسجی کبھی ایسان ہو جی کسی کا بچہ آپ ساری عمر کھلا تے رہو جی اور ایک بار اس کا بچہ آپ کی گودی میں رونے لگ جائے تو کہے گا یا جو یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے ساری عمر کھلا جی اس لیے بائی سب بولا ہے کہ پچاس عمر کی دینج پر آئے گا تو بیچ لینا آدھے سے زیادہ مال سے اچھا جی کل کو یہ نہ ہو آگے داؤن آیا نہیں ہوئی تی جی ہاں جی کوئی میرے کہنے سے مارکر نہیں چلتی ہاں جی ہمارے کنداج ہیں ہو بھی سکتا ہے نہیں سو میں سے ایک بار ہو سکتا ہے فیل ہو جائے ہاں جی تو نہیں ہوئی تو آپ کہیں گے اس تیم بیچ لیتے ہیں میں تو مروار ڈالا ہاں جی پچاس عمر کی دینج میں اپنا مال بکر ہے تو آدھا بیچ لو اچھا جی باقی دوک لو آگے گاٹے نفر کے لیے دوک لو اگر گاٹا نفر کہنا ہے یہ بیچ میں بھی جب آٹھ داس روپے کا مارجن ملتا رہے تو بیچتے چلے جائے بیچتے چلے مددے میں دوکو مددے میں نہیں بیچو مددے ملڈا خرید دو بھی بیچ لے اچھا جی تاکہ پیسے آتھ میں آگے ایکسٹرا پیسے ہیں تو بیپالی بنو ساتھ میں کیوں کسان بن کے بیٹھے ہاں جی آتھ کے آتھ بیپالی کر دو ٹھیک ہے جی بات آپ کی چلو جی تنی دور سے آئے بھائی صاحب بہت بہت سکریہ سردی جان کرتا ہے دوستو یہ ان کی دکان کا ایڈرس ہے ان بھائی صاحب کا کونٹیکٹ نمبر ان کا بارہ مہینے دوستو لہسن کا ہی کام ہے